دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں لے دعا کرتے ہوں گے اللہ بھاکہ آپ کو تدرستی ایک رسی حکاب نہیں عطا کرنے اور دعا کرتے ہوں گے اللہ بھاکہ آپ کی تمام پریشانی دک تکلیفے قlast کر دے اللہ بھاکہ آپ کی تمام صغیرہ practical گناہوں کو بھی معاف کر دے پانچوں وقت کا اللہ بھاکہ آپ کو نمازی بنالے اور عمیلیات کی دنیا میں میری مدد کرنے کے لیے آپ کو مہبور کر دے عمیلیات کی دنیا کو اور بلند اور وسیح کر دے تاکہ سب کو پتا ہو کم ہماری رب کے ناموں میں کیا کیا برکت ہے آج جو میں آپ کو علم بتانے جا رہی ہوں ایک نیا ایسا راز ہے جو کبھی کسی نے کسی سے نہیں کیا ہوگا آج تو کبھی بھی آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملا ہوگا برائی مہربانی یہ ایک ایسی بزرگان دین کا کلام ہے یہ بزرگان دین کا دیا ہوا عمل ہے اس کی عزت کیجئے گا اور غلط ہاتھوں میں اس کو کبھی نہ جانے دیجئے گا تو ایک میرے بھائی تھے وہ مجھے کہتے ہیں ہم اپنے گھرونہ کے سامنے آپ کی ویڈیو نہیں سن سکتے تو آپ ایسا کیجئے کہ لکھ دیا گرے جو سمجھانے میں مزا ہے میرے بھائی لکھنے میں نہیں ہے میں بھی چاہتی ہوں گے ٹائپ کر کے کہ میں بھی آپ کو لکھ دوں لیکن جو سمجھانے میں مزا ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی وہ بیاب ہوگا ٹھیک ہے تو اپنے یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کہ یہ عمل ہے ٹھیک ہے وہ شعر بھی کرتے ہیں کہ جو شخص انہیں وہ سے پا خدمت میں اور تعظیم سے جو بھی یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ روخانی قوتوں کا مشاہدہ کرے گا یہ بھی روخانی قوتوں کے بارے میں ہے تاکہ آپ کے اندر میں یہ کوشش ہے کہ امن مطلین خاضرات اس طرح کی دنیا مارے سے پہلے آپ روخانی قوتوں کو بلند کر لیں روخانی قوتیں آپ کے اندر اتنی ہو کہ آپ ایک جھٹکے کا آپ اجن پر ہائی کریں اگر آپ اس کا فیض آپ کو مل جائیں ٹھیک ہے یہ امن امیات وہ اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہو تاکہ آپ کو فورم ہی اس چیز کا فیض مل جائیں ٹھیک ہے تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ نے جو ایک بزرگ تھے تو انہوں نے یہ مجھو ہے ان کے نسبت سے ہے کہ یہ بات یاد رکھی گا سب سے پہلے پہلے روز آپ لیں پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ تو یہاں سے آپ جو آیات آپ کو سکرین کے اپر چلتی بھی نظر آ رہی ہے اللہ کلی شہین قدیر تک آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے پہلے روز کا یہ عمل ہے پہلے روز آپ میں سو مرتبہ تمہیں چاہے آپ عشاء کے ٹائم پڑھ لیں آنکھیں بند کر کے جس طرح میں نے آپ کو روحانے قوتوں کے بارے میں بتائیں آنکھیں بند کر کے ایک خوش سکوئی کمرے کے لیے بیٹھ کر آپ نے پڑھ لیا ہے خوش پو آپ لگا لیجئے اور پاس میں کوئی اگر بتی ہوئے ربی آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ لازلن کیجئے گا آپ نے مکمل پاک صاف ہو کر غسل 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 نہیں کرنا چاہتے تم غسل کے ساتھ آپ یہ کریے گا ٹھیک ہے پھر دوسرے دن آپ نے عشم اللہ اللہ سے لے کر ٹھیک ہے والا دن تک ٹھیک ہے یہ چھوٹی سی آیات ہیں جو سکرین پر چلیے یہاں تک آپ نے پڑھ لیا ہے اور تیسرے دن پھر عشد اللہ اللہ سنے کر قفوان احد ٹھیک ہے یہاں تک آپ پڑھ لیں چوتھے دن آپ نے جو پڑھ لیا ہے وہ بھی عشد اللہ اللہ سنے کر شایل قدیر تک مکمل آپ کو بیٹیل کے ساتھ سکرین پر ہم دکھا دیں گے ٹھیک ہے وہ آپ نے حسن نوٹ کر دیجئے گا پانچوے دن آپ نے حسن اللہ سلے کر ٹھیک ہے جمعین تک پڑھنی ہے ٹھیک ہے یہاں تک آپ پڑھیں گے اور جب آپ کے پانچ روز اسی ترتیب سے ان کلمات کو آپ نے روزانہ سو مرتبہ پڑھنا ہے کسی بھی وقت آپ بیٹھ کر رام سے پڑھ سکتے ہیں سو وقت مرتبہ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بھی پڑھ کے دیکھئے گا اور چھٹے روز آتے اسی ترتیب سے آپ نے شروع کر دینے جیسا کہ اگر آپ جمعہ کو شروع کرتے ہو جمعہ کے ساتھ اچھی ہوتی ہے جمعہ کے دن بہت مدارک ہوتا ہے آپ کوشش کیجئے گا جمعہ رات کو اس کے لئے کوئی دن کی پکڑ نہیں ہے جمعہ رات کو کر سکتے ہیں پیر کے دن کر سکتے ہیں اور اتوار کے دن کر سکتے ہیں چار دن میں سے کسی ایک دن شروع کر لیجئے گا اور اکیس دن کے لئے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی روحانی قوتوں کو بلند اور بھالا کر دیں گے آپ کو غیب سے علم ہونے لگ جائیں گے اور اللہ نے چاہا تو آپ کے اپنے روحانی جو آپ کی دنیاوی جو آنکھ ہے وہ مطرق ہو جائے گی عرق جائے گی اور روحانی قوتوں والی آنکھیں بیدار ہو جائیں گے لازمانی عمل کیجئے گا انشاءاللہ ضرور کانو بیر کانو بانی اللہ پاکتہ فرمائیں گے جتنی مکمل کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو ڈیٹیل سے سنجھ رہا جائے اور سکلن جی پلپکس بھی آپ کو جو ہے وہ دی جاتی ہے یا آیاتوں مبارکہ کی تو وہاں سے آپ تاکہ بہت سانہی طریقے سے نوٹ کر دیں اسی کے ساتھ عمل نمبر ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے آپ نے بہت زیادہ گیا لیکن اس کے ساتھ اجازت کی جو ویڈیو ہے طریقہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اجازت کیسے گینے عمل کوئی سا بھی ہو چھوٹا ہو بڑا ہو کیسا بھی ہو اجازت نازمین لیا کریں اجازت کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے اجازت کے علاوہ کبھی بھی عمل کو شروع نہ کریں کیونکہ وہ پھر خطرہ ہوتا ہے اس پر اس عمل میں ایسے حسار کی ضرورت نہیں بغیر حسار کے کر سکتے ہیں نائی جلد جلالے پہلے اس کی ہوگی لیکن پھر بھی آپ گوشت بغیرہ سے دور رہا کریں اللہ گوشت مچھلی اور پیاز کچھا پیاز پچھا رسل اگر رہے ٹھیک ہے ان جیسے دور رہے یسی کے ساتھ اجازت دیجھے گا اپنے وعدہ یاد رکھے گا جو اپنے وعدہ ہم سے کیا ہے ہماری ویڈیو کو آگے پنچھا لے گا کم از تن دس لوگوں دک کا وعدہ ہے دس لوگوں کو یہ ویڈیو یہ انفرمیشن پروائید کریں گے انفرمیشن لیں گے تاکہ اللہ پاک آپ کی یہ جو کابش ہے اس کو قبول منظور دعا فرمائے ست کا جاریہ ہے میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں گے خاص کر بہت سے میرے جو ان سے کلر سون ہوتا تھے آپ کی نوٹیفکیشن نہیں آتا آپ بیل لون کریں دیکھیں انگرائنز ہوتے ہیں موبائل ہوتے ہیں آپ بیل لون کریں گے تو نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے گے ٹھیک ہے آپ ناسم بیل لون کریں گے کریں اسی کے ساتھ اجازت ہے تب بہت زیادہ خیار دکھیں کا دعا میں یاد رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا خطفیق اور کامدانی عطا فرمائے نمبر دو اللہ تعالیٰ علم کو پھلانے میرے ساتھ آپ کو مدد کرنے کا حمد کرنے کا آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے تاکہ آپ کو اس کا آخرت ملے اجازت دے اللہ حافظ میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں دعا کرتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام بھلا حکومات آپ کو پانچے وقت کا نمازی بنا دے اللہ تعالیٰ اپنا نام مینے والا بنا دے گوانے بھائی آپ خود بے پر ہو دوسروں بھی آپ کو پرہانے کے اللہ پاک ہمت دے اسی کے ساتھ آج جمعہ آپ کے ساتھ اللہ شیئر کرنے جا رہی ہیں روحانی نویتوں کو جاگر کرنے والا بہت ہی بہت ہی بلند اور عمل ہے آپ دعا کرتے ہوں کہ اللہ پاک